موسیقی حضرت عباس آئے دونوں آنکھیں کھڑے ہو گئے جیسے ہی کھڑے ہوئے عبی ابن کعب بڑے بولو اب اپنی اپنی بات رکھو حضرت عمر بولنے لگے حضرت عبی ابن کعب نے کہا عمر تم چھپ جاؤ اس لئے مدعی تم نہیں ہو مدعی عباس ہے پہلے مدعی بولے گا تم صفائی بعد میں دوگے مدعی پہلے بولے گا آپ صفائی بعد میں دوگے عمر خاموش کھڑے رہو حضرت عمر عدالت میں خاموش کھڑے ہیں کسی کا نام تو عدالت تا آپ تو کچھے جی ہے یہ عدالت نہیں ہے یہ کچھے جی ہے حضرت عباس نے اپنی بات پیش کی حضور میرے گھر کا پرنالہ تھا جو راستے کی طرف گرتا تھا عمر نے اس کو اکھال کے پھیک دیا میرا یہ دعویٰ ہے اور کچھ کا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں عمر سے کہا عمر تم بولو حضرت عمر نے کہا میری نیت غلط نہیں تھی میں نماز پڑھنے جا رہا تھا پانی گر رہا تھا میرے کپلوں پہ چھیٹے آئے اور اور نمازیوں کی بھی شکایتیں تھی کہ ہمارے کپلوں پہ چھیٹے آتے ہیں لیکن نبی کے چچا کا گھر ہونے کی وجہ سے کوئی نہ گھر پایا تھا لیکن میں نے اکھاڑ دیا کیا بات ہے یا کوئی کس وجہ سے نے اکھاڑ پایا بہرحال لیکن میں نے اکھاڑ دیا اور کچھ کہنا حضرت عمر نے کہا آپ کچھ نہیں کہیں تاریخ نہیں پڑھتی تھی ان کے ساتھ پڑھنے یہ دو سال سے مقدمے چڑھنے ہیں دو بات ہیں ان کی ہوگئی دو ان کی ہوگئی نہ جھوٹ یہ بولنا ہے نہ جھوٹ یہ بولنا ہے بے شکس یہاں تو وکیل ہے اگر وہ مدعی خود جھوٹ نہ بولے تو وہ خود بنا کر دیتا ہے پورا کیسے کیسے کہنا ہے تجھے کیا کیا کرنا ہے پورا تیار کر دیتا ہے اللہ اللہ انہوں نے بھی سچ بات بتا دی انہوں نے بھی سچ عمر کچھ کہنا نہیں کہنا تو کہا عمر کی نیت تو اچھی تھی نیت تو اچھی تھی اور نیت کے اوپر داروں مداروں کا عمل کا نہ حسد ہے نہ بغض ہے نہ مخالفت ہے نہ کوئی عمر کا فائدہ ہے یہ تو نمازیوں کی سہولت کے لیے کیا حضرت عباس نے کہا فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بات اور سن لو میری کہا کیا سناؤ حضرت عباس بولے اتنا سن لو یہ جو پرنالہ لگایا تھا یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا تھا یہ مصطفی جان رحمت کی ہاتھوں سے لگایا تھا یہ پرنالہ مصطفی کی مرضی سے لگا تھا یہ جو میرا گھر بنا ہے یہ مصطفی کی مرضی سے بنا ہے نبی نے میرے گھر کا نقشہ بنا کے دیا ایسے ایسے بنانا اور میرے نبی نے یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے عمر کون ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں کا لگایا ہوا پرنالہ اکھاڑے اتنا عمر کا سننا تھا حضرت عمر کی آنگوں میں آس ہوا گئے بے شک زندہ بات زندہ بات حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا میرے مصطفی کے ہاتھوں سے لگانا تو پونی زندگی اگر چھیٹے آتی نا تو ان چھیٹوں کو رحمت سمجھ کے قبول کرتا رہتا بے شک بے شک مجھے نہ پتا تھا کہ میرے مصطفی کے ہاتھوں کا لگا پرنالہ اگر پتا ہوتا تھا تو اس کی چھیٹوں کو اپنے آنکھوں کا سربا بنا لیتا اس کی چھیٹوں کو اپنے چہرے کا گازا بنا لیتا اس کی چھیٹوں کو میں اپنے چہرے پر مل لیا کرتا اللہ اللہ عمر کی آنکھوں میں آنش ہوئے وہ وہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات حضرت عمر ابن کعب سے بولے ہم میری خواہش ہے یہ پرنالہ وہیں لگے گا پرنالہ بھی وہی ہوگا جگہ بھی وہی ہوگی اللہ اللہ حضرت عمر ابن خطاب حضرت حضرت عسلکار کے چچا حضرت عباس کو لے کے آئے اور نانے کے بعد میں پرنالہ اونچی جگہ پہ لگا ہوتا ہے آپ نے دیوار پہ دونوں ہاتھ ٹوکے اور ہاتھ ٹوکے کہا بھئی میرے کاندوں پہ چڑھ کے وحی پرنالہ لگا دو جہاں مصطفیٰ نے لگایا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے زندہ باز زندہ باز وحی پرنالہ لگا دو جہاں مصطفیٰ نے لگا تھا سبحان اللہ اور ایسے انصاف تھے عدالت لگ گئی فجر کی نماز پڑھ کے عمر کی رات دودھ جھگڑا دیکھا اور سبحان اللہ یاد ہے بھا دودھ والی چل گئی یاد ہے کہ ختم ہو گئی یاد ہے تو بولو سبحان اللہ حضرت عمر جیسے مصنف میں بیٹھے حضرت عمر نے اپنے خادم کو بلایا اور خادم کو بلایا فرمایا ایڈرس دے دیا رات باری بوری عورت کا اس بوری عورت کو میرا پیغام دے تجھے عمر نے بلایا ہے رات والی عورت جو حضرت عمر ابن خطاب کا پیغام پہنچا تو یہ تھر تھر کام پنے لگی یا اللہ میرے دودھ کا میٹر تو پتا نہ چلا حضرت عمر کا انصاف حضرت عمر کا جلال کس کی طاقت کے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تھر تھر کام پر رہی ہے یا اللہ میری لاج رکھ لینا دودھ میں پانی ملانا تو دور کی بات آج کے بعد تو سوچوں گی بھی نہیں پانی ملانے کا بس عمر کی عدالت میں مولا میری حفاظت فرما لینا حضرت عمر کی بارگاہ میں کڑی ہے اسے جھگڑا کر رہی تھی جس سے تیرا دودھ کا جھگڑا چل رہا تھا وہ لڑکی کون ہے کہ حضور میری بیٹی ہے کون ہے میری میری بیٹی ہے حضور سگی بیٹی ہے حضرت عمر نے فرمایا تیری بیٹی ہے کیا اس کی شادی ہو گئی اللہ اللہ ایک دب موضوع چیز ہو گیا دودھ کا موضوع چل رہا تو میٹر چل لیتا حضرت عمر نے شادی کا پوچھ لیا اتنا کہنا تھا نا تو گوڑی کی آنکھوں میں آنسو کسی کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دو نا تو اس کے آنسو نکلا رہا تھا حضرت عمر کا یہ جملہ نا اس کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا عمر نے فرمایا میں نے تجھے کچھ برا تو نہیں کہا تانہ تو نہیں دیا میں نے تجھے اتنا پوچھ تیری بیٹی کی شادی ہو گئی تو رونے کیوں لگی کہنے لگی عمر اپنی بیبسی پر رو رہی اپنی مفلسی پر رو رہی عمر میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میرے گھر میں کوئی کاروبار نہیں صرف میری ایک بیمار سی بھولی سی بکری ہے اس کے دودھ بیچ کے میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے اگر عمر تین دن میری بکری دودھ نہ دینا تو میرے گھر میں تین تین دن کے فاقے ہوتے ہیں میں نے کئی گھرانوں میں اپنی بیٹی کی رشتے بھیجے مگر میری غربت کی وجہ سے عمر کسی نے میری بیٹی کی رشتے کو قبول نہ کیا اس لیے آج تک میری بیٹی عمر گھر پہ جوان ایسی کوانی بیٹی ہے کئی گھرانوں میں رشتوں کی پیش کش کی مگر میرا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا میری غربت کی وجہ سے میری مفلسی کی وجہ سے اللہ اللہ اتنا کہنا تھا حضرت عمر بے قرار ہو گئے حضرت عمر کا دل تلپنے لگا خلیقہ عمر ہے بیٹی کی شادی کو لے کے کتنی پریشان ہے کئی عمر سے نہ پوچھ لیا جائے عمر تمہاری خلافت میں اس کی بیٹی جوان تھی تم کیا کر لائے تھے اللہ اللہ عمر کا وجود کا اپنے لگا حضرت عمر فرماتے بھولی اب رو نہ عشق کو پانچ لے چہرے پہ مسکراتو کے پھول کھلا کہا کس لیا اگر تیری اجازت ہو تو تیری بیٹی کا رشتہ ہم لگا دے ہائے زندہ باہ زندہ باہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر تیری اجازت ہو تو تیری بیٹی کا رشتہ ہم لگا دیں کہا عمر رشتہ تو لگا دو مگر دینے کو کچھ نہیں عمر نے فرمایا تو کچھ نہ دینا جو عمر رشتہ لگائے گا وہ ایسی لگائے گا کہنے لئے کہ عمر کہیں بات خراب نہ ہو جا تم بچولیا تو بن رہے ہو لیکن جب پتا چلے گا بیٹی میری ہے تو لڑکا منع کر دے گا بات بچولیا کی خراب ہوتی ہے رشتہ ٹھونٹا تو بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے المومنین کی بات خراب ہو حضرت عمر نے فرمایا خاتون پریشان نہ ہو لڑکا ایسا ہے مر جائے گا مگر منع نہ کرے گا کہا کیوں کیوں منع نہ کرے گا کیوں سے ماری کی ضرورت نہیں حضرت عمر نے فرام آیا جب سے وہ پیدا ہوا نا آج تک حرام کا لکمہ نہیں کھایا حلال کا لکمہ کھایا ہے منع نہیں کرے گا کہا عمر کی بھی ایک بات پہ پوچھ لو خلیفہ کی بات خراب ہو میری وجہ سے آپ کہیں شادی کر لے وہ راضی تو ہو جائے گا لیکن یہ میری بیٹی کا نام سنے گا تو منع نہ کر دے گا میں تو غربت میں مشہور زمانہ ہوں حضرت عمر نے فرمایا تو اپنی بیٹی سے بات کر لے تم دونوں ماں بیٹی مشورہ کر لے لڑکے کی بات میرے اوپر چھوڑ دا لڑکا منع نہیں کرے گا عمر سے کہنے لگی عمر کون ہے وہ مدینے کا باخلہ اکنے لڑکا جو میری غریب بیٹی کو بلانے تیار ہے اگر جملہ چلے گا تو کوئی مجمع سے نعرہ لگاتے نہ حضرت عمر نے فرمایا سون تیری بیٹی سے شادی کوئی مدینے کا عام لڑکا نہیں کرے گا بلکہ عمر کا بیٹا بھی دلنا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ذرا قربان جائیے اللہ اللہ ذرا قربان جائیے اے لوگوں ذرا توجہ کرنا توجہ کرنا حضرت عمر نے فرمایا میرا بیٹا کہا عمر آپ کا بیٹا ہاں میرا بیٹا کہا عمر فرق دیکھا کتنا میرا اور آپ میں میں غریب نہیں مدینہ کی سب سے غریب آپ امیر نہیں امیر المومن عمر یہ کیسے ہوگا حضرت عمر کا جواب سنو میں چل جاؤگے کہا خاتون میں رات کی تاریخی میں بیٹے کا رشتہ دیکھنے نہیں نکلاتا میں تو بیمار کو دیکھنے نکلاتا بھوکے کو دیکھنے نکلاتا پیاسے پریشان کو دیکھنے نکلاتا مگر رات تیری بیٹی کا جہیز دیکھا تو نیت بدل گئی میں نے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر خاتون تیری بیٹی کا جہیز دیکھنے نیت بدل گئی یا ایسا جہیز عمر تجھے نہ ملے گا موقع اچھا ہے شادی کر لے اور جہیز بھی ایسا ہے نا تیری بیٹی ساتھ میں لازمی طور پر لائے گی لائے گی تو چاہ چاہ بھی نہیں روک سکتی ہو جہیز کو اور جب ایسا جہیز مل رہا تو عمر کیوں مان جائے میں نے سوچا کیوں نہ رشتہ بھیج کہنے لگی عمر یہ تو زندہ مزاق ہے اگر جہیز ہوتا تو بیٹی کواری کی بیٹی ہوتی شادی نہ کرتے تھے جہیز نہ تبھی نہ شادی کی نہ میں نے عمر وہ کوئی سے جہیز ہے جو میں رات دن کے اجالے میں نہ دیکھ پائی تو رات کے اندیرے میں دیکھایا میں گھر کے اندر نہ دیکھا ہی تو دروازے پہ دیکھایا حضرت عمر نے فرمایا جو جہیز میں نے دیکھا ہے اسے دنیا والوں کی آنکھ نہیں دیکھتی میں نے جو جہیز دیکھا ہے وہ سوچ رات تیری بیٹی نے ایک جملہ کہا تھا ماں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے عمر کو جہیز کے لیے تیری بیٹی کا یہ جملہ ہی کافی ہے سبحان اللہ نار ای تکبیر نار ای رسالت مسلکِ علی حضرت عزمتِ مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ بہت عمر کو تیری بیٹی کا یہ جملہ ہی کافی ہے جہے اس کے لیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مولا دیکھ رہا ہے رات بر نین نہیں آئی ہے خاتون برستر پہ کروٹ پہ کروٹ لے کے میری بیٹی ہے ارے وہ کتنی اچھی بہو ہوگی جس کا ایمان یہ ہو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے اب تو بہو بنانا تو تیری بیٹی کو بنانا رات سے نیت بدل گئی عمر کی اب نہ تو مجھے تیری بیٹی کو بہو بنانا ہے مجھے ایسی بہو چاہیے تاکہ میری نسلیں پیدا ہو تاکہ میری نسل آگے پڑھے تو اس بیٹی کی کوک سے میری نسل جنم لے کہ جس بیٹی کی دل میں یہ ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے اللہ اللہ قربان جائیے قربان جائیے ہم دیکھتے پھرنے کار گھوڑا ہم کیش دیکھتے پھرنے قربان جاؤ حضرت عمر پہ کردار دیکھ لیا بس کردار دیکھ کے خود سے رشتہ بھیجا اللہ اللہ ذرا قربان جاؤ بڑی بھی راضی ہو گئی حضرت عمر بھی راضی ہو گئے حضرت عمر بھی راضی ہو گئی